ہلو اور ویکم تو سیدس کچن آج ہم بنا رہے ہیں نرگی سی کوفتے ٹریڈیشنل دش ہے جو تھوڑی سی بنانا مشکل ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ کچھ ٹرکس اور ٹپس شیئر کریں گے ریسیپی کے دوران اگر ان کو آپ فالو کریں گے تو یہ بہت آسانی سے بن کر ریڈی ہو جائے گی تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے 250 گرام سکیما لیا ہے جس کو ہم نے بہت اچھے سے واش کر کے سب سے پہلے ڈرین کر لیا تھا اس کو بلکل سوکھا کر لیا تھا اس کے بعد اس کو ہم نے مکسی میں ایک بار چلا لیا ہے تو یہاں پہ آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ڈرائ ہے اور بلکل باریک ہے تو اس کو ڈرین کرنا مہت ضروری ہے بلکل اس کا پانی خوش کر لے اور اس کو ایک بار چلا لیں یہاں پہ ہم نے تھوڑے سے دھنیا فریش دھنیا لیا ہے جس کو صرف ہم نے پتے لیا اور باریک کٹ کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے ایوریسٹ کا میٹ مسالہ دو ٹیبل سپون لیا ہے ون ٹی سپون نمک لیا ہے ریڈ چلی پاوڈر اور ہلڈی اپنے حساب سے لیا ہے دھنیا پاوڈر لیا ہے گرم مسالہ لیا ہے جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے ان سارے چیزوں کو ہم اپنے کیمے کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ساتھیاں پہ ہم نے تھوڑا سا بیسن پہلے سے ہی بھون کر رکھ لیا تھا اس کے تین ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو ہم نے تین سے چار ٹیبل سپون بیسن بھون کر رکھا ہوا ہے پہلے ہی ہم نے پیاس فرائی کر لی تھی دو سے تین پیاس فرائی کی تھی اس میں سے آدھی ہم گریوی کے لیے رکھیں گے اور آدھی کوفتوں میں ایڈ کریں گے تو کوفتوں میں ایڈ کرنے سے پہلے پیاس کو ہم بلکل باریک اس طریقے سے مسال کر اس میں ایڈ کریں گے اب ان ساری چیزوں کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے بہت اچھے سے اس کو مسل کر جیسے آٹا گونتے ہیں اس طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے کیمہ ہمارا تھوڑا سا ڈرائے ہے تو مکس ہونے میں تھوڑی سا ٹائم لگے گا لیکن اس کا مکس کرنا بہت ضروری ہے اور کیمہ کا ڈرائے ہونا بھی بہت ضروری ہے تو ان دو باتوں کا آپ بلکل دھیان رکھے گا یہ کیمہ بلکل ڈرائے ہو اور اس کو جب آپ مسالہ ایڈ کریں تو اس کو بہت اچھے سے مسل لیں دیکھیں کیمہ ہم نے مسل لیا تھا ہم نے ہاتھوں کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا لیا ہے چار بوائل کیے ہوئے انڈے ہم نے پہلے ہی ہارڈ بوائل کر لیے تھے اب اس کو انڈوں کو ہم کیمے سے کور کریں گے اس کے لیے ہم سب سے پہلے کیمے کو ہتے لی پر پھیلا رہے ہیں جتنا بڑا آپ کا انڈہ ہوگا جتنی سائز کا آپ کا انڈہ ہوگا اور اس حساب سے آپ کیمے کو ہتے لی پر پھیلا لیں اور اس کے بعد جب ہمارا کیمہ ایک بہت اچھے لیئر میں پھیل جائے گا تو بیش میں انڈہ رکھ کر اس کو ہم کور کریں گے تو تھوڑا سا اس میں آپ کا ٹائن لگے گا اس کو کرتے ہوئے لیکن بہت سب سے بہت پیشن سے اس پروسس کو کرنا ہے کیمہ ہر جرف سے بلکل کمپلیٹلی کور ہو یہاں پہ تھوڑا سا کم لگ رہا تھا اور لے کے ہم اس کو کور پہلے اس کو ہتے لی پر پھیلائیں گے پھر اس کو کور کریں گے دیکھیں جب آپ انڈہ کور کریں گے تو کیمہ بلکل اس کے اوپر ٹائٹلی فٹ ہونا چاہیے بلکل بھی اندر ہوا نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ جو آپ جب اس کو فرائے کریں گے تو یہ ٹوپ جائے گے تو اب یہاں پہ ہم آپ کو دکھا رہا ہے کہ ہم اس کو کیسے کور کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے اس کو ریپ کرتے جائے اور بلکل اس کو کور کرتے جائے کہیں سے بھی یہ کھلنا نہیں چاہیے اس کو بلکل ہاتھوں سے ایک دم سمودھ کریں دیکھیں کتنا اچھا سمودھ ہم نے اس کو ریپ کیا ہے اب کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تلنے پر پھر بھی یہ جو کیمہ ہے وہ انڈے سے الگ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کاؤٹن کا دھاگا لیا ہے تھریڈ لیا ہے اس سے ہم اس کو اس طریقے سے ریپ کریں گے تو یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے بلکل بھی نہیں ٹوڑیں گے اور یہ ایک دم انٹیاکٹ رہیں گے تو یہ ایک PROTEKTIV Measure ہے اگر آپ کو CONFIDENCE ہے کہ آپ کا نہیں ٹھوٹے گا تو آپ اس کو нажزے سکیپ کر سکتے tung tal لیکن اگر آپ اس کو دھاگے سے wrap کر لیں تو یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا تو اس طریقے سے ہم اپنے چارہوں کو �یم طریقے سے بنا کر ready کر لیں گے اور اگر تھوڑا سا کیمہ جو بج گیا ہے اس کے ہم چھوٹے چھوٹے ایکز بنا کر سائن میں رکھ لیں گے ان کو بھی ہم گریوی کے اندر ایڈ کر دیں گے اب ایک فرائنگ پین میں ہم نے آئل ہیٹ اپ کیا ہے ہم ان کو شیلو فرائ کریں گے آئل ہیٹ اپ ہو جانے کے بعد اگے کر کے ہم اپنے کوفتے ان کے اندر ایڈ کر دیں گے اور کوفتوں کو ہم پلٹا پلٹا کر گولڈن براؤنگ ہونے تک بہت اچھے سے فرائے کریں گے پہلے ہماری سپیٹ جو گیس کی ہے وہ تھوڑی سی ہائے ہے اسے بعد ہم اپنی فلیم لو کر لیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم ان کو پلٹا رہے ہیں ہر طرف سے ایکولی یہ گولڈن ہو جائے تب تک ہم ان کو پلٹا کر ان کو فرائے کرتے رہیں گے بارہ سے پندرہ منٹ لگ جائے گی کوفتوں کو فرائے ہونے میں کوفتے گریوی کے اندر جا کے بھی اور کوک ہوں گے تو اس کا بھی آپ دھیان رکھے گا کہ اگر یہاں پر زیادہ کوک نہیں ہو رہے تو گریوی میں جا کر اور زیادہ کوک ہوں گے لیکن ان کی اوپر کی جو لیئر ہے وہ ہم بہت اچھی یہاں پر ہی گولڈن کر لیں گے تو کوفتے ہمارے فرائے ہو گئے ہیں اب گریوی کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک بول لیا ہے جس میں ہم اپنے مسالے ایڈ کر لیں گے دھنیا زیرا پاورڈر ہے وہ ہم نے ایک ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ہے ساتھی ہم اس میں ریڈ چلی پاورڈر اپنے حساب سے ایڈ کریں گے حلدی تھوڑی سی ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون کے قریب ایک ٹی سپون ہی ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور ہنڈرڈ گرامز تک کا ہم اس میں دہیں ایڈ کریں گے اب جو بچہ ہوا بیرستہ سا اس کو ہم ہاتھ سے ہی کرش کر لیں گے اور اس کو بھی ہم ساتھی ایڈ کر لیں گے اب ان ساری چیزوں کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تو گریوی بنانے کے لیے جس آئل میں ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا اسی آئل کا یوز کر رہے ہیں اس کو ہم ہیٹ اپ کریں گے اندر تھوڑا سا زیرا ایڈ کریں گے تھوڑا سا جنجر گارڈک پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور دونوں چیزوں کو ہم بہت اچھے سے بھون لیں گے دونوں چیزیں بھون جانے کے بعد اس میں ہم نے اپنا مسالہ جو پیپیر کر کے رکھا تھا وہ ایڈ کر لیا ہے اس کو ہم بہت اچھے سے بھونیں گے ساری چیزوں کا کچھا پن ختم ہو جائے تب تک اس کو بھونتے رہیں گے جب ساری چیزیں بہت اچھے سے بھون جائے گی تو مسالے والے بول میں ہم تھوڑا سا پانی لیں گے ون فورت کب تک کا پانی ہو گئی اس میں ہم نے ہمارا بھونہ ہوا بیسن ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون ہی بھونہ ہوا بیسن ڈالا ہے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ جو مسالہ ہم نے بھون کر رکھا تھا اس میں ہم اس کو ڈال دیں گے اس سے گریوی میں تھوڑا سا ٹیکسچر آ جائے گا اب یہ گریوی جو ہے ہماری بہت اچھے سے بھون گئی ہے اگر آپ کو لگئے پانی تھوڑا سا کم تو اس میں بلکل تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں اب ہماری گریوی جو ہے بھون گئی ہے اوئل اس کا سیپریٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں اپنے کوفتے ایڈ کریں گے کوفتوں کو ہم اس کی سٹرنگ الگ کر لیں گے اور اس کے بعد کوفتوں کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ایک کر کے سارے ہی کوفتے ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے بچے ہوئے جو ہم نے ایگ تیمی کے ایگز بنائے تھے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم دیرے دیرے بلکل آرام آرام سے مکس کریں گے چمچ نہیں چلائیں گے اس میں کیونکہ کوفتے ٹوٹنے کا ڈر ہے تو بہت آرام سے ان کو ایسے مکس کریں گے کہ یہ سارے کوفتے جو ہے وہ گریوی سے کور ہو جائے اب کوفتوں کو گریوی کے ساتھ ہم بہت اچھے سے کک کر لیں گے پانچ منٹ ہم ان کو ایسے ہی کک کریں گے دس منٹ ہم ان کو کور کر کے کک کریں گے تو ہمارا کیونکہ جو ہے وہ بہت اچھا پک جائے گا تو یہ ہمارے کوفتے جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو گئے ہیں ان کو آپ فریش دھنیے فریش پودینے سے گارنیش کریں اور اس کو گرم گرم سرف کریں ان کو سرف کرنے کے لئے آپ ان کو بیچ میں اسے کٹ کر کے ان کو سرف کریں تو یہ ہمارے فیموس سے نرگیزی کوفتے بن کر ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے آپ کو ٹپس اور ٹرک کے ساتھ اس کی ریسیپی بتائیے اس کو ضرور سے ٹرائے کر لیے گا اگر کوئی پابلم آتی ہے یا آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں ہمیں ضرور لی کر بتائیے گا اسی کے ساتھ ہم سائن آف کرتے ہیں پھر ملیں گے دوبارہ کسی ٹریڈیشنل سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں بہت ہی سویدیشنل سویدیشنل